جو نئے ریڈر ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ٹارگٹ کو کس طرح پورا کریں گے ہم کمائیں گے کس طرح اگر ہم ٹارگٹ کو پورا نہیں کرتے تو ہم جانا اپنی سیلڈی کیسے لیں گے اپنے بونس کیسے لیں گے اپنی کمیشن کیسے لیں گے اپنے خواب کیسے پورے کریں گے اور جو پیسے لگائے ہوئے ہیں جناب وہ کیسے پورے کریں گے اسلام علیکم ویور کیسے ہم امید کرتا ہوں دیکھتے ہیں تمام دوست چک تھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے مزے سے ہوں گے جناب میں ہوئی آزار آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل محمد ایز آفیشل جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں ڈیلیوری بوائے کے حوالے سے ویڈیو بناتا ہوں تمام تر انفرمیشن جائے نا آپ لوگوں کو دیتا ہوں رین اور انفرمیشن آپ لوگوں کو دیتا ہوں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کام کے کیا صورتحال ہیں پہلے کام تھا نہیں تھا وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو شیئر کرتی ہے بہرحال پھر بھی بتا دیتا ہوں لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ عید کے بعد کام کیسا ہے اسی طرح سلو ہے یا کچھ بہتر ہو گیا تو جناب وہ ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگ میرا چینل پڑھنے ہیں تو لیلیوری بوائے کے حوالے سے یا اس سرہ کے سعودی جاب کی ریلیٹیڈ یا سعودی لائف سٹیل کی ریلیٹیڈ ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو امید کرتا ہوں دینا یہ چینل کو آپ لوگ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا تو جناب عید سے ایک دو دن پہلی بھی جانا کام تھوڑا سلو تھا تقریباً کل تک بلکل بھی کام نہیں تھا یہ سمجھے لوگ کہ تقریباً دس گھنٹے میں کوئی سات آرڈر کرتا تھا کوئی چھے آرڈر کرتا تھا وہی لوگ جو دس گھنٹے میں سولہ آرڈر کرتے تھے ستارہ آرڈر کرتے تھے اٹھارہ آرڈر کرتے تھے بیس بیس آرڈر بیس بیس تک جوانا آرڈر کرتے تھے لیکن عید کے بعد جو بلکل کام سلو کے تھے جو نئی لوگ تھے نئیو ریڈر تھے وہ یہی سمجھے تھے کہ ہم کہاں آگئے ہیں کام تو ختم ہو گیا حالانکہ ایسے بلکل بھی نہیں ہوتا یا عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں یا بیچ میں جوانا سکولز گریبی وغیرہ کی چھٹی ہوتے تو کام سلو ہو جائے جو نئی ریڈر ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ٹارگرڈ کو کس طرح پورا کریں گے ہم کمائیں گے کس طرح اگر ہم ٹارگرڈ کو پورا نہیں کرتے تو ہم جوانا اپنی سیلری کیسے لیں گے اپنے بونس کیسے لیں گے اپنے کمیشن کیسے لیں گے اپنے خواب کیسے پورے کریں گے اور جب پیسے لگائے ہوئے ہیں جناب وہ کیسے پورے کریں گے تو ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے عید کی چھٹیاں تھی تقریباً پانچ شہی دن تک کام بلکل نہیں تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہی سین تھا کہ جوانا چھٹیاں ہو گی تھی سکول کی بھی پرائیوٹ سرکاری دونوں چھٹیاں ہو گی تھی لوگوں جوانا لوگ بھی یہ سمجھ لے کہ آفیس وغیرہ میں کام شاہ میں جو آرڈر ہوتے ہیں وہ نہیں تھے اور دوسری بات یہ کہ جناب عید میں جوانا گوشت وغیرہ اور ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم جوانا اپنا گوشت بنایا اپنا گوشت پکائیں تو یہی سین ہوتا ہے اور جو زیادہ ترس ہو دی لوگ ہیں وہ یا تو کسی یعنی کہ اور کنٹری چلے جاتے ہیں یا پھر ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جو علاقہ تھنڈا ہو یہ نہیں جائے کیلئے چلے جاتے ہیں تو آج کل جوانا چھٹیاں ختم ہو گی تھی اور آج جوانا کام کچھ بہتر تھا تو ماشاءاللہ پہلے تو تقریباً جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً دس گھنٹے میں کسی نے چار آرڈر رکھ لے کسی نے پانچ آرڈر رکھ لے دن کی آئیڈیا نہیں ہوئے وہ تو چار چار کرتے تھے جو ان کی پرانی آئیڈیا تھی تقریباً وہ تقریباً ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کر جاتے تھے لیکن ٹارگرڈ تقریباً سیونٹی پرسنٹ لوگوں کا اس مینے میں نہیں پورا ہوا ٹھیک ہے تھرٹی پرسنٹ لوگوں کا ٹارگرڈ جائے نا پورا ہوگا یا ہو جائے گا اس مینے میں کیونکہ جائے نا انہوں نے ڈبل محنت کیا یعنی کہ انہوں نے سولہ سولہ سترہ سترہ گھنٹی دی ہیں تو ان کا جائے نا ٹارگرڈ اس مینے میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا تو کام جو ہے نا الحمدللہ آج سے تقریباً آج تھوڑا کام اچھا تھا آج سے پراپر کام سٹارٹ ہو جائے گا تو جو کام ہے نا گریمیوں میں صحیح رہتا ہے سردیوں کے جو ہے نا دنوں میں کام تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے بارحال اتلا سلو نہیں ہوتا ایک تو ریٹر اتنے زیادہ آگئے اتنے زیادہ آگئے کہ ہی دن ہی ہے تو آج کے ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ کام کی کیا صورتحال ہے بارحال ہو میں نے پیچھلے بھی سارا کچھ بتایا دیا کہ پہلے کام کیسا تھا یہ وہ تو بھائی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ویڈیو دیکھ کے جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں ہر دن ہر چیز کی چھوٹی چھوٹی سی چیز کی ویڈیو آپ کو بنا کے شیئر کروں تو جب فالور نہیں آتے ویور آتے ہیں فالور نہیں آتے تو تھوڑا سانہ بندہ کہتا کہ یار میں اگر ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی مجھے فالور سبسکرائب نہیں کر رہا تو بندہ تھوڑا ڈیس ہٹو جاتا ہے تو بلکل وقت پر وقت اسی ویڈیو بناتا ہے تو جناب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نیکس میں دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ